دشمنوں کی ہر چال کو ہم نے ناکام بنا دیا شیطان کے پیروکاروں کو برباد کر دیا اور یہ سب یہ سب آپ کے اعتماد کی بدولت ہوا ہے سلامت رہیے شکریہ جناب اب ہمیں ہمارا راستہ اور دوست اچھی طرح معلوم ہے گئیوہ میکجے ابسو لیف کے اور گیم لیک انشاءاللہ ان جگہوں پر ہم جلدی کائی جنڈا ضرور لہ رہیں گے انشاءاللہ حضور جیسا کہ تمام راستوں کی ناکا بندی کر دی گئی اب این اگول میں کوئی کافلہ داخل نہیں ہوگا اور میں تمام قلعہ داروں کو خبر بھیجوا چکا ہوں کہ جو بھی ان اگول کے ساتھ تجارتی تعلقات رکھ رہا ہے وہ بہت جلد بے نقاب ہو کر ہمارے نشانے پر ہوگا اور اپنے آپ کو چاروں طرف سے گھرا ہوا پائیں گے ہم مظلوموں کے ساتھ انشاءاللہ انصاف کی تلوار لے کر کھڑے ہوں گے ہر طرح سے ان کا ساتھ دیں گے ظالموں کو ان کی جڑوں سے اکھاڑ دیں گے آم اگر پہلے ظالموں کا سرغنا نکولا آپ زندہ ہیں وہ نقاب وہ کوئی اور تھا تو ایک چال تھی اور آپ نے مجھے نہیں بتایا نہیں بتایا نہیں بتا سکا نکولا ہمارے مقصد کے لئے آپ نے جو کھویا میں اس کے لئے بہت دکھی ہوں ستا عثمان نے ہم سب کو بری طرح نقصان پہنچایا ہاں عثمان نے ہمیں بہت نقصان پہنچایا لیکن ہم نے بھی اس کی ایک عام چیز لے لی ہے اور وہ ہے شک وہ سوچتا ہے معاملہ ختم ہو گیا میں نہیں رکوں گا استاد ختم کرتوں گا اس کے سارے خواب اور تمام مقاصد ختم کرتوں گا ختم کرتوں گا میں اسے وقت آئے گا نکولا ضرور وقت آئے گا اب سے اس وقت کا فیصلہ میں کروں گا استاد میں انتظار نہیں کروں گا نہیں رکوں گا میرے کلے کا سب کچھ ہیرے جاورات اور تمام قیمتی تھاتیں سب کچھ بیش ڈالوں گا سب کچھ بیش ڈالوں گا میں سب کچھ اور ان پیسوں سے جتنا آسلا ہو سکا اور جتنے سپائی ہو سکے سب کو یہاں جوا کروں گا سب کو یہاں جوا کروں گا سب کو اب سے میرا ایک ہی مقصد ہے اور وہ یہ کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے میں ترکوں کو وہاں دفن کروں گا جہاں روم تک سیر ہوا تھا نکولا اب جنگ ختم ہو گئی ہے شہنشاہ اندرو نکوس اور سلطان میسود آمن مہایدے پر تستخط کریں گے نائی 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 مستاد آریوس کیا میں میں آیا نکولا اس بیوقوف شہنشاہ اور حسیمت سلطان کی بات سنوں گا عثمان مرے گا میری آتوں سے مرے گا ہو اور آج سے ہم لوگ اپنی تلواریں ان اگول کلے کے لیے تیز کریں گے اور ہر وار ہمارا ان اگول میں رہنے والے ہر ظالم کافر کے لیے ہونا چاہئے اردرل غازی کا جانشین سردار اسمان ہوں میں ان اگول فضا کر لینے سے پہلے تلواریں میانوں میں ہر کس نہیں جائیں گے ہمارے ہمارے اور ان اگول کے درمیان اب کوئی رکاوٹ نہیں آنے دیں گے حضور اندر آنے کی اجازت ہے آجاو حضور سلطان مسعود کی جانب سے خبر آئی ہے آجاو الزور آجاو تو میک آجاو تو سلطان مسود سرائے میں انتظار کریں گے میرا بھائیوں سلطان نے بھی شہدت کا جام پی لیا ہمارا بہدور بھائی ہم نے اپنے بہت سے بھائی کھو دیے ہیں بہت سے بھائی ہم نے انہیں کھویا نہیں ہے الویدہ کہا ہے ہاں الویدہ کہا ہے برکت والی جگہ جنت کی طرف انشاءاللہ میرے بھائی سلطان کا انتقام بھی لے لیا شکر اللہ پھر بھی میرا دل چلتا ہے بھائیوں یہ زخم کیسے بھرے گا ان سب کی جگہ کیا کھوٹا ہے مجھے بھوک لگیا ہے کون آیا ہے بہادر کھائی کیا تم بھوکیا ہو میں بھی ایسے ہی کرتا ہوں جب مجھے بھوک لگتی ہے اب دیکھنا آپ لو یہ کیا کرتا ہے بھوک تو چائر کھوٹای کو بہت لگی ہے پیارے بچے چلو شاپاش بتاؤ مجھے یہ لوں آجو پہلے بسم اللہ بولو اب کہو بسم اللہ بسم اللہ شاپاش مو کھولو گوڑے آ رہے گوڑے آ رہے گوڑے آ رہے شاپاش میرے بہادر بچے جلدی جلدی کھاؤ اور پڑے ہو جاؤ جیر کھتا ہے سالتک تو شہید ہو گیا مگر لیکن اب کائی ہے نا ہمارے ساتھ ہاں بالکل ہے ہاں بالکل ہے میرا بہادر کائی ہے ماشاءاللہ بابا کیا کہا تم نے بابا تم نے بابا کہا بابا کہا بابا کہا بابا 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 قربان ہو جاؤں تمہارے بابا کہا رہے پر آج سے میں تمہیں کائی سالتک بکاروں گا کائی سالتک سبھائی بھائی سالتک کی طرح بہادر بھائی سالتک کی طرح جرعت میں اے لوگوں آج کا دن آپ کے لئے خوشی کا دن ہے اناتولیہ کے واحد محافظ اسلام کی دھاری دھار تلوار اس سرزمین کے رہنما ہمارے سلطان اعظم سلطان مسود سوت تشریف لا رہے ہیں ان کی جڑوں میں جو بھی ہے سب کو ختم کر دیں گے بیدار ہو جاؤ تم سب سے پہلے جاگنے والے ہو فنا کرنے کے لئے بیدار ہو جاؤ اور صرف سلطان مسود ہی نہیں دیارے روم کے عظیم کماندار شہنچاہ آندرو ریکوز بھی تشریف لا رہے ہیں سوت کے سرائے میں جو مشاورت ہوگی وہ عثمان صاحب کے فیصلے سے منسلک ہوگی مہترم سلطان تشریف لا رہے ہیں چلو وہ آ رہے ہیں دیکھو وہ آ گئے سلطان مسود آ رہے ہیں سلطان مسود آ رہے ہیں ناکہ بندی کر دو سلطان کے جانے تک داخلی اور خارجی راستے بند رہیں گے چردنان اندر جانا منا ہے ہم سوت کے امراء آئے ہیں اسمان صاحب ہمیں جانتے ہیں اندر جانے دے ہمیں پھر بھی نہیں جا سکتے سلطان مسود آ رہے ہیں سلطان مسود آ رہے ہیں سلطان مسود آ رہے ہیں سلچان اممہ بہت درد ہو رہا ہے مجھے جس کی وجہ سے نین نہیں آ رہی دانت کا درد بہت تکلیف دیتا ہے تمہارے لئے دوا تیار کر رہی ہوں بس کچھ دیر انتظار کرو درد ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ شہنشہ سود آ گیا ہے سلجان اممہ انجھے پریشانی ہو رہی ہے انشاءاللہ کچھ اچھا ہی ہوگا سلطان مسود اور شہنشہ بھی اسمان کے پاس چل کر آ رہے ہیں تو اس کا مطلب ضرور کچھ اچھا ہی ہوگا بیٹی انشاءاللہ اممہ کیسے ان لوگوں نے ہمارے ساتھ سازشے کی لیکن ہم نے ان سب کو برباد کر دیا اللہ کا شکر ہے اللہ کا لاکھ شکر ہے بیٹی ہم نے انہیں رب کی عطا کردہ بصیرت سے تار تار کر دیا بہت شکر ہے رب کا لو اب جلدی سے پیلو یہ شفا ملے گی انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم موتاد رہنہ بورا کسی بھی قسم کی صورتحال کا سامنا ہو سکتا ہے خوشامدید حضور خوشامدید حضور اللہ اپنی حفاظت کرے حضور اسمان صاحب اپنی دلوارے دے دیجئے خوشامدید حضور میں جانتا ہوں کہ کیا ہوا ہے نیکولا لیکن تم بہت اچھی طرح جانتے ہو کہ تمہارا غصہ یا انتقام لینے کی آگ اس راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتے میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں شہنشا میں نے اپنی ساری طاقت کھو دی لیکن روم ہمیشہ آباد رہے گا ایسا ہی ہے نا دیکھو نیکولا تمہارا غصہ اس وقت ختم ہو جانا چاہیے تھا جب تم اس میز پر بیٹھے تھے جو معاہدہ ہم نے گیاہتوں کے خلاف اتحاد کرتے وقت کیا تھا اس پر سلطان کے ساتھ طویل مدت معاہدہ ہوگا آیا نیکولا ایک وقت تھا جب میں نے تمہاری گواہی قبول کی تھی اور ایک وقت تھا جب تمہارے خلاف لشکر بھیجا تھا مگر یاد رہے آج امن کا دن ہے نہ آپ اور نہ ہی عثمان اس معاہدے کو روک سکیں گے میرے عزیز سلطان محترم آج جو کچھ بھی آپ کہیں گے وہی ہوگا لیکن کل سلطان مسعود خوش حامدید شہن شہن درو نکوش لیکن کل بہت خون بہنے والا ہے نیکولا اسمانسا موسیقی 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 اس داداریوس کو بتانا ضروری ہے انہیں چھونڑیں اور بتائیں یہاں کیا ہو رہا ہے اگر وہ کہیں گے تو سہرائے میں ایک ایک کو مارنے کے لیے تیار ہیں ہم لوگ یہاں عثمان صاحب آپ نے قلیداروں اور شہنشاہ آندرو نکوس کے ساتھ جو محایدہ کیا ہے اس کی مدت میں توسیح کی جائے گی سلجوک ریاست بھی اس امن محایدے میں شامل ہو جائے گی بلکل نئی شرط ہے اور وہ بھی اضافی کے ساتھ گیا تو اور آرگون خان نے بہت کچھ کیا لیکن ان کے سپاہی کبھی متحد ہوئے ہی نہیں ہمیشہ گروہوں میں بٹھ کے آتے تھے اور یہی وجہ ہے کہ کوئی بھی خطرناک نہیں ان میں سے میں اب جنگ کرنے سے اور فتوحات سے ہر کس بیچے نہیں ہٹوں گا اسمان صاحب نے انحسار حاصل کیا اور انحسار کے کماندار ماتھیو اس کو قتل کیا اور یہ سب کچھ آپ پر حملہ کرنے کے لیے کافی ہے اندرو نکوز ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ نے گہاتو کی جانے کا فائدہ اٹھایا اور آپ ان پر حملہ آور ہو گئے اسمان صاحب ہمارے ہاں سردار کا پہلا فرض اپنی سرحدوں کی حفاظت کرنا ہے اور حملہ کرنا اس کے بعد آتا ہے ہمارا دشمن ایک تھا اس لیے ہم نے معاہدہ کیا لیکن اب کسی سے معاہدہ نہیں ہوگا اسمان صاحب دونوں ریاستیں یہاں ہم کا راستہ تلاش کر رہی ہیں کیا آپ دیکھ نہیں رہے آپ خود کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے ہم لوگوں کے تحافظ کے لیے ہی یہ مطالبہ کر رہے ہیں کیا میں اس قدر شکست خوردہ ہوں کہ جو مجھے پسند بھی نہیں اس معاہدے پر مجھے راضی ہونا پڑے ہم آپ سے ماضی کی کسی چیز کا حساب نہیں لیں گے اسمان صاحب میرا ایسا کوئی حساب نہیں جو میں چکا نہ سکتا بلکہ مجھ پر کوئی حساب نہیں ہم اگر امن کا ذکر کیا ہے آپ لوگوں نے تو اس کے لیے مجھے افسو حسار اور کاراشہ بوش حسار کا محصول ادا کیجئے اور جتنی بھی جرہ گاہیں ہیں ان علاقوں کے اردگل ہمارے جانوروں کے بھی کام آئے گی اور میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ جو ترکمان سرحدی علاقوں میں آئے وہ محفوظ رہے راستے میں اسمان سردار کا مہمان ہو اگر کوئی ایسا کہے تو اسے بھی تحفظ فراہم کیا جائے میں چاہتا ہوں انہیں گھوڑے دیے جائیں اور ساتھ میں تلواریں بھی دی جائیں اور ہاں نکولا اس کی وہ بارودی سرنگیں واپس نہیں کی جائیں گی میری ملکیت رہیں میں اپنی شرائط پیش کر چکا اور ہر کوئی سن چکا اب جبکہ یہاں دو ریاستیں موجود ہیں تو میرے اختلاف کرنا ملکل جائز نہیں بولیے جواب دیجئے ان شرائط کو قبول کرنا قلعے داروں کے لیے بہت مشکل ہے مگر پھر بھی مان لیتے ہیں گاتب گاتب نکولا اسمانزا جو آپ نے چاہا وہ حاصل کیا اور جا رہے ہیں لیکن اب بھی تمہاری روح تمہارے جسم میں ہے نکولا ان دو بوڑوں نے جو معاہدہ کیا ہے مجھے اس کی ذرہ برہ پر بھی پرواہ نہیں تم میرے ہاتھوں مرو کے اسمان یاد رکھنا یہ بات انہی ہاتھوں سے مرو کے اس کے لیے معاہدہ توڑنا ہوگا پہلے جان لو انتظار کروں گا میں جیسے ہی تم نے یہ کیا تمہاری میں اسی وقت جان لے لوں گا نظر نہیں آرہا کہ میں کتنا پرسکون ہوں یہ دفاہ آنے سے پہلے کی خاموشی ہے نکولا ہمیں یہ کرنا پڑا ایک لیڈر کا اپنے ملک کے معاملات ٹھیک سے چلانے کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں ہوتا ہم نے کوئی غلطی نہیں کی سلطان مسود آپ سکون سے رہیے اس امن کی حکمرانین سرزمینوں پر ہمیشہ زندہ رہے گی سکون سے سانس لینے کے لیے یہ وقت کافی ہے امن فرہام کرنا بہت ہی آسان ہے لیکن اس کو برقرار رکھنا مشکل ہے مجھے یقین ہے آپ اپنا کام بزاتے خود کریں گے میں بھی آپ پر اعتماد کرنا چاہتا ہوں سلطان مسود دائمی امن کے لیے آدھر نکوس مجھے یقین ہے